موسیقی اور آئمہ کو منا لیتا ہے اور اپنی شادی میں شریک کرنے کے لئے لے جاتا ہے جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آئمہ اس شادی سے خوش تو بلکل بھی نہیں ہوتی لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ آسم اب یہ شادی کر کے ہی رہے گا تو وہ آسم کی شادی میں برائے نام شرکت کر لیتی ہے جبکہ دوسری طرف اس شادی میں نبیل اور اس کی بیوی نے بھی شرکت کی اس شادی میں فوزیہ کی والدہ میں موجود ہوتی ہیں جو کہ نبیل کی بیوی کو پہچان لیتی ہیں کیونکہ اس کی شادی کے کپڑے فوزیہ اور اس کی والدہ نہیں سیئے ہوتے ہیں فوزیہ کی والدہ ان سے کہتی ہے کہ میں نے آپ کو پہچان لیا آپ کی شادی پر کپڑے میں نے اور فوزیہ نہیں تو سیئے تھے فوزیہ کی والدہ کے موں سے یہ بات سن کر نبیل کی بیوی کو خدشہ پڑ جاتا ہے کہ کہیں ان کا سچ یہاں پر سامنے نہ جائے اس لئے وہ اپنے شوہر کو لے کر یہاں سے تتر بتر ہونے کی کرتی ہیں فوراں نبیل کے پاس جاتی ہے اور اسے جلدی جلدی میں اٹھاتی ہے نبیل اسے پوچھتا رہ جاتا ہے کہ بات گیا ہے بات تو بتاؤ لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتاتی اور جلدی سے لے کر گھر چلی جاتی ہے جبکہ سامنے بیٹھی آئیما ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان دونوں کی حرکتیں دیکھ کر آئیما کو نبیل پر شک ہو جاتا ہے لیکن نبیل ایک بہت ہی مکار اور چلاک مندہ ہے وہ ضرور آئیما کو کوئی نہ کوئی جھوٹ سنا کر اسے مطمئن کر دے گا کر جا کر نبیل کی بیوی اسے وہاں سے لانے کی وجہ بتاتی ہے جس پر نبیل اسے گو سا ہوتا ہے ہزار بار تو جکا تھا مت چل مت چل لیکن تو کسی کی زمدی کہاں ہے اتنی مشکل سے آئیما کو ہاتھ میں لیا تھا اب خوض یہ کہ ماں وہاں کوئی رام کہاں نہیں سنا دے تو جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آسم پہلے ہی دن اپنی بیوی پر روب جبانا شروع کر دیتا ہے آسم فاریہ سے گشتے سے کہتا ہے کان کھول کر سن لو اگر تم اس گھر میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہو تو کچھ اصول ہیں جن پر تمہیں عمل کرنا ہوگا کچھ قائدے ہیں کچھ قانون ہیں جبکہ پہلے ہی دن آسم کا یہ عجیب رویہ دیکھ کر فاریہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے یقین نہیں آتا کہ یہ آسم ہی بول رہا ہے آسم فاریہ سے مزید کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی بھی کانون توننے کی کوشش کی تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی جب تک تم نے نہیں دیکھا فاریہ آسم کو جواب دینے لگتی ہے تو آسم اسے چپ کر آتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا ہے نا جب میں بول رہا ہوں تو تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں فرنڈز آپ کے خیال میں پہلے ہی دن آسم کا یہ رویہ کس مقصد کے لیے ہوگا اپنی ریکمنٹ سیکشن میں ضرور دیں فرنڈز اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دن فاریہ کچن میں موجود ہوتی ہے جبکہ فوزیا اور آئمہ بھی اس کے پاس ہی ہوتی ہیں آئمہ کو بات کرتے ہیں جس پر فاریہ اسے کہتی ہے کہ آپ نے شادی ابھی تک کسی لیے نہیں کی کہ آپ کو کوئی ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے فاریہ کے موہ سے اپنے لیے یہ بات سن کر آئمہ کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کبھی فوزیا نے اس کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں کی تھی کیونکہ وہ ایک شریف لڑکی تھی جبکہ فاریہ ایک چلاک اور تیز لڑکی ہے اس لیے وہ آئمہ کو اس کی باتوں کا برپور جواب دے گی آئمہ کو فاریہ کے بات بہت زیادہ بری لگتی ہے اور وہ غصے کا اظہار کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس زمین پر دے مارتی ہے وہ فاریہ سے کہتی ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی لیکن اگر آئمہ سیر ہے تو فاریہ سوا سیر ہے فاریہ بھی آگے سے برپور جواب دیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس زمین پر دے مارتی ہے فاریہ کا یہ روئیہ دیکھ کر آئمہ کا موں کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے بلکہ فاریہ کے پیچھے کھڑی فوجیہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس کے بعد آپ کو یہ سیمی دیکھنے کی انگلے گا کہ ایک دفعہ جب آئمہ فاریہ کو تھپڑ مارنے لگتی ہے تو فاریہ اپنا دفاع کرتے ہوئے نہ صرف آئمہ کا ہاتھ پکڑتی ہے بلکہ زور سے ہاتھ پیچھے بھی کرتی ہے انزہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فاریہ آئمہ کو سبق سکھانے میں کامیاب ہو پائے گی اور کیا آئمہ فاریہ کا مقابلہ کر سکے گی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں آپ کو مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ